اگر آپ کے پاس چھوٹے نیتر لینڈ وارف جیسی بری ہے اور اسی کو ہی آپ نے رکھنا ہے تو آپ جو ہے سولہ انچز کے بجائے آپ چودہ انچز کر لیں تیرہ انچز کر لیں کیونکہ وہ تو ہوتا ہی لگ بگ ایک کلو کا ریبٹ ہوتا ہے سا پندرہ سے سولہ انچز کم سے کم پندرہ ہو زیادہ زیادہ سولہ ہو چوڑائی چوڑائی اس کی ڈیمنشن ہونی چاہیے ڈھائی فوٹ بائی دو فٹ اور نمبائی تین نمبائی ڈھائی فوٹ بائی دو فٹ اچھا اس پنجرے کی جو نیچے سے جو پیٹرن بنا ہوا ہے جو دو بائی ڈھائی فٹ اس پہ تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں یہ میں نے ایک جرمنی میں اس طرح ہوا تھا کہ کسی نے کیس کر دیا تھا اس پہ کیار یہ کیجز میں رکھ کے ان پہ ظلم کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑی سی ریسرچ کی ہے کہ چلیں اس کو ہم روپ تو نہیں سکتے یہ تو ایک انڈسٹری ہے خاتم تو نہیں کر سکتے اس کو بہتر بنایا جائے تو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کچھ جو ہے ایکسپیریمنٹس کی ہیں ایکسپیریمنٹ کچھ اس طریقے سے کی ہیں کہ کچھ ریبٹ کو الگ طریقے سے کیج فلور دیا ہے کچھ کو الگ طریقے سے دیا ہے کچھ کو الگ طریقے سے دیا ہے کچھ کو الگ طریقے سے دیا ہے اور ان کو انہوں نے رکھا ہے چھ مہینوں تک اور اس کے ایک ڈیٹا نکالا گیا ہے تو اس کے مطابق اس کے لیے جو سب سے بہترین بقول اس ریسرچ کے بقول اس ریسرچ کے جو سب سے بہترین جو فلور ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے جی اس کا جو سلوٹ ہو جو درمیان میں جو خالی جگہ ہے یہ سلوٹ ہونا چاہیے تیرہ ایم ایم تیرہ ایم ایم اس کا سلوٹ ہونا چاہیے اور جو اس کی سرفس ہو نی سرفس ہو یعنی ابھی تو وائر ہے جو اس کی سرفس ہو وہ سرفس جو ہے وہ ہموار ہونی چاہیے اور وہ سرفس ہو پانچ سے چھین ہے یہ ان کے فگر سے کہ یہ آئیڈیلی انہی اس میں سور ہوکس نہیں ہوتے پاؤں نیچے سے خراب نہیں ہوتے انہی کے کسی بھی ایکسٹرا چیز رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتے اور یہ سیلف کلیننگ بھی ہیں انہی کے صفائی بھی آسان ہے اور اس میں جو ہے یہ جو جڑے مسائل ہیں ریبٹ کے ساتھ سور ہوک کے مسائل چونکہ کافی کامل لی آتے ہیں تو اس طرح کے مسائل جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کپڑا تو نہیں ہے کپڑا تو نہیں ہے میٹ ہے وہ سوٹ قسم کے میٹ ہے اچھے یہ ہم نے اس لئے رکھا ہوا ہے چونکہ یہ ہمارے کیجز جو ہیں یہ وائر میٹ ہے یہ تار ہے یہ کومن سی بات ہے کہ ایک ہموار زمین ہوتی ہے ایک وائر ہوتی ہے تو وائر پہ یہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتے ہیں دیٹ از وائے ایک پتھا ہم ساتھ میں رکھتے ہیں کہ یہ اس پہ آرام سے پھر بیٹھ سکے جب چاہے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے اور جدھر ریبٹ بیٹھتا ہے عمومی طور سے ان کی کوشش مطلب عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ یورین یا جو فضلہ ہوتا ہے یہ کسی ایک ہی کونے میں کسی ایک ہی حصے میں جو ہے یہ ریلیز کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ جہاں پہ یہ اپنا گن جو ہے ریلیز کر رہا ہے اس سے اس کے کسی دوسرے سائیڈ پہ آپ پتھا رکھتے ہیں پتھا آ یہ جو نرم میٹ ہے یہ ہم نے رکھے ہوئے جو جائنٹ ریپٹس ہیں ان کے ساتھ یہ سور ہوکس کے والے مسائل جو ہے یہ انتہائی زیدہ قومن ہے تو یا آپ کوئی نرم پرالیٹا کوئی چیز رکھیں اور وہ روزانہ چوبیس گھنٹے ارتالیس گھنٹے کے بعد وہ پھر چینج کریں ان کی منیجمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہے انہوں کے ساتھ اس طرح کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے یہ والے جو ریبٹس ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ یہ جو سور ہوکس والے مسائل جو ہیں یہ نہ ہونے کے برابر وہ تب ہوں گے جبکہ فرض کریں کوئی ریبٹ ہے اس کو آپ نے ٹائم پہ ایکسٹرنلی ڈیوارمنگ نہیں کی تو یہ ڈرماتائٹس اس کے بیس ٹائپ بیماری اس کے بڑی جو ہے جوڑی ہوتی ہے جب بھی ان کو ڈرماتائٹس کا ٹیک ہوتا ہے تو یا کان پہ ہوتا ہے یا ناک پہ ہوتا ہے پنجوں پہ ہوتا ہے پچھلے ٹانگ کے پنجوں پہ ہوتا ہے تو اگر پنجوں پہ آ جائے تو پنجوں سے فرخ ختم ہو جاتا ہے جب فرخ ختم ہوتی ہے تو ظاہر ہے واہر پہ بار بار پاؤں رگنے سے اس میں زخم لگ جاتا ہے زخم لگنے سے مختلف بیماریاں مختلف جو ٹاکسنز اور مختلف آ چیزوں کے لیے جو ہے وراسہ کھول جاتا ہے جو اس کے جسم میں جا چاہتا ہے اس کو متاثر کر سکتے ہیں اس میں بھی ریکوری طور پر مسئل ہوتی ہے تو بہرحال اس کا خاص خیال ہوتا ہے جو جس میں بچے جائے کی امادہ وہ دبا کے کوئی کوئی اگر ہوتا ہے وہ میرے حال سے آگے جا کے ڈسکرس بھی کرنا ہے وہ پریکٹریکل میں ساری ٹھیک 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 اسلاح حافظ بور ہو گئے تو وہ آرام کرتے ہیں سوٹ جگہ کریں شروعیے کر لیں نا ٹوٹ اچھا نیکس ٹاپگی ہمارا بچوں کو کس عمر میں مہا سے علق کیا جائے یعنی کہ جو پیدوار آپ کے ساتھ آ رہی ہے تو کس عمر میں ان بچوں کو پھر مہا سے آپ علق کر سکتے ہیں بلکہ دو ٹاپک کو ایک ساتھ کر لیتے ہیں بچوں کو کس عمر میں ماں سے الگ کیا جائے اور مادہ سے بچے لینے کا دورانیا اور روٹین کی دونوں چونکہ ریلیمنٹ ہیں تو دونوں کے ایک ساتھ میں ڈسکس کر لیتے ہیں اگر کوئی اس میں ڈسکس کرنا چاہتا ہے اپنی کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ہوتے ہیں جیسے بکری کا بچہ ہے وہ آپ نے دشمائی وزن کا داس فیصل دوسر بھی تک تو یہ جو ہرگوش کا بچہ ہے یہ کتنا دوبی تا اپنی جسمائی وزن کا اپنے داشت کے بعد اس کا وزن کتنا ہوتا چونکہ ریبٹ اپنے بچے کی پرورش جو ہے وہ خود ہی کرتی ہے یعنی کہ اس میں انسانی جو مداخلت ہیں ہونا ہونے کے برابر ہوتی ہیں جو بہت زیادہ اس طرح کے جو معلومات ہیں تو وہ زیادہ آویلیبل نہیں ہے جس سے ابھی نہیں ہے ہمارے پاس اچھا بچوں کو ماں سے الگ کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھا جائے کہ بچوں کی تعداد کتنی ہے اور ماں کی صحت کسی ہے اگر تو فرض کریں بچوں کی تعداد دس ہو آٹھ ہو نو ہو تو پھر بہتر ہے کہ کم سے کم ان کو آپ ساٹھ دن کا لازمی دودھ پلائیں پچھون دن ساٹھ دن کا دودھ پلائیں کیونکہ ایک ہی کلچ کے بچوں ایک ہی کلچ میں آپ کو دو کلچز کے لگ بک قریب جو ہے آپ کو پیداوار ملے گی تو ان کو آپ زیادہ دودھ پلائیں گے تو ان میں اماد کی شرع نہ ہونے کے برابر ہوگی اگر تو ان کو فرض کریں چونکہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو مادہ کا دودھ جو ہے وہ زیادہ بچوں کے تقسیم ہوتا ہے فرض کر لیں ہم سپوز کرتے ہیں کہ مادہ کا دودھ آرہا ہے جی پچاس امیل آرہا ہے پچاس امیل دس بچوں پہ تقسیم ہوتا ہے وہیں پچاس امیل اگر نارملی دیکھا جائے چھیں بچوں کی ایوریج آتی ہے تو چھیں بچوں پہ اگر تقسیم ہو رہا ہے تو ان کو زیادہ دودھ مل رہا ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ کمزوری کی قصر یا پھر جو کم دودھ والی کی قصر ہے وہ آپ اس طریقے سے پوری کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کا جو دورانیا ہے الیکٹیٹنگ پیریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیں دوسرا اس کا جو دورانیا ہے مادہ سے بچے لینے کا دورانیا اور روٹین کیا ہونا چاہیے جیسے بچے آپ کے پاس آگئے ہیں وہی چیز آپ نے بچوں کی تعداد کو دے گیا یعنی کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس مادہ نے دو بچے دے دی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ٹھیک ہفتہ دس دن بعد مادہ کو دوبارہ سے کروانے ہیں اگر بہت صحت مند مادہ ہے بچے کی صحت بھی بہترین چل رہی ہے تو آپ پانچ شیئے دن بعد بھی اس کو دوبارہ سے چار دن بعد بھی دوبارہ سے کروانے سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پیداوار جو ہے وہ سلو ناؤ وہ میکسیمم لیول پہ جو ہے وہ چل سکے اگر تم جی کیا پوچھ رہے ہیں ہم آج پدایش ہوئے گی بچوں کی پندرہ دن بچے ساتھ رہے ہیں ہم کروا دیتے کراس تو اگلی بارتے جو ہے وہ ایک بہن نواز آئے گی تو یہ جو بچے ہیں یہ کتنے دن اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں اگر تو ایوریج بچے آرہے ہیں جیسے کہ پانچ شے آرہے ہیں اس میں پندرہ دن بعد آپ کروس کروانے مادہ کو مادہ کو جیسے آپ کروس کرواتے ہیں تیس دن پرگننسی میں نکل جاتے ہیں لگوہ پینتالیس چیلیس سنتالیس میں دن جو ہے وہ بچے ڈیلیور کرے گی جس دن اس کی ڈیٹ ہو اس سے ایک دو دن تین دن پہلے یا چار دن پہلے مادہ سے بچے آپ ہٹا دیں نیسٹ بوکس بہتر ہے کہ چینج کر دیں پرانا والے نہ رکھیں پرانا والے نکال لیں اور کوئی نیا نیسٹ بوکس رکھیں پرانے والے نیسٹ بوکس کو پہلے ڈس انفیکٹ کر دیں دھوپ لگائیں پھر واپس استعمال کر لیں اچھا آدم بھائی بتائیے گا کہ یہ جو مادہ کے قرازن کے کتنے دن بعد اپنا دودھ خوش کرتی ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ کیسز میں مادہ نے پچھتر دنوں تک جو ہے آہ بچوں کو دودھ پلایا یعنی کہ ڈھائی مہینے تک جو ہے بچوں کو دودھ پلایا اس میں سینیریو کچھ ڈیفرنٹ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ دودھ ہلکا پلکا کم تو ہو سکتا ہے لیکن دودھ ختم نہیں ہوتا سوکتی اس مطلب یہ اس کا دودھ یہ نہیں ہوتا کہ اگر دوبارہ پریگننسی آگئی اس کا دودھ ختم ہو جائے اس طرح نہیں ہوتا وہ پیٹ سے ہوتی ہے پریگننٹ پریگننسی ہوتی ہے اور دودھ وہ دھن کے ابحار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اچھا خاصہ ابھی بھی دودھ موجود ہے یعنی کہ دودھ ختم نہیں ہوتا یہ کن فارم ہے اچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کچھ مادہ ہیں اس ہی کام کے لیے رکھ لیں کہ جو اضافی بچے ہوں ان کے نیچے چھوڑ دیا گھرے ہاں پوسٹر مادر کے جو انہیں اکراس کروائیں نا تو کہ کتنا عرصہ وہ دودھ اکلا سکتی ہیں بچوں ہیں جس طرح ہم نے دیکھا ہے مطلب ہماری ابزرویشن ہے ہمارے فارم پہ کہ مادہ کا دودھ رہتا ہے اب اس سے آگے کی ڈیٹیل یا فگر جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ آیا یہ تین ساڑھے تین مہینے تک مارکتی ہو گئے نہیں ہوگا اچھا آہ چونکہ ظاہر بات ہے کمرشل لیول پہ اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ کچھ بچے آپ کے پاس ایسے پیدائش پیدائشی آ جاتے ہیں جو کہ انوانٹیڈ ہوتے ہیں انہی کی فرض کریں آہ آپ کے پاس بچے ایسے آگے ہیں جو کہ اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے ماں نے جو ہے وہ ڈیلیور کرتے وقت جو ہے وہ پلسنٹا سمجھ کے اس کے جو ہے وہ دم کو کھا لیا پاؤں کو کھا لیا کان کو کھا لیا تو اکثر ایسے بچوں کو ظاہر بات ہے کہ ڈسپوز کرنے کا کوئی بندہ سوچتا ہے کیا 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 جائے بارال اس حوالے سے ہم نے کچھ مختلف وہ لیے ہیں جو علماء اکرام ہیں تو ان سے کچھ رائے لیے ہیں کہ آیا جو ہمارے پاس ایسے انوانٹیڈ بچے آ جاتے ہیں تو ان کو ہم ڈسپوز کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو کیا طریقے کار ہو سکتا ہے تو وہاں سے ہمیں خطوے کے طور پر ریٹن میں ساری چیزیں ہمیں مل گئی ہیں کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقے کار وہی ہوگا جو کہ ایک بڑے خرگوش کا ہوگا یعنی کہ مائنڈ سیٹ وہی ہو کہ یار اس کو میں نے ڈسپوز کر کے میرے ساتھ کوئی جانور ہے اس کا اس کی جو جسمانی ضرورت ہوگی وہ اس سے پوری ہو جائے اگر اس ہی نیت سے کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر یہ چیزیں پوسیبل ہیں تو ہم نے ابھی یہ چیزیں امپلیمنٹ تو نہیں کی الحمدلہ چونکہ ضرورت نہیں ہے نمبر آف ریبیٹز جاتا ہے تو کہیں وہ بارہ بچے آ رہے ہیں تو کہیں پہ چار بچے آ جاتے ہیں تو وہ شفلنگ کر لیتے ہیں لیکن باقاعدہ فوسٹر مدرز کو یعنی کہ صرف وہ دودھ پلانے کے لیے ہو تو ہم اس حوالے سے ان سے رائے لے چکے ہیں یعنی وہ اجازت مل چکی ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں اچھا یہ اس میں ایک طریقہ یہی تو ہو سکتا ہے نا کہ بشاک مادون کے پاس بچے پورے ہیں تو آپ مماردہ کچھ بچے اس پر اٹھا لیں جنہاں دودھ پی لیا دوسرے راکھ لیں آگے پیسے کر دیں ایک ٹائم پھر انہیں راکھ لیں کسی اور کو اٹھا لیں اس طرح آپ شفلنگ کر کے کیا بچا سکتے ہیں ہم اس طریقے سے ایک ہی بار میں شفل کرتے ہیں یعنی کہ جیسے ہی پیدائش ہو گئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فی میل نے پندرہ بچے دے دی ہیں تو دس کی میکسیمم مہادر لیکن اگر اس مادہ کی ہسٹری ہمارے پاس ایسی ہو کہ اس کا دودھ کام آ رہا ہے یعنی کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مادہ تندرست ہوگی بکریوں میں بھی شاید ایسا ہو تندرست ہوتی ہے ٹھیک ٹاک ہوتی ہے وہ بریڈ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا دودھ کام آ رہا ہوتا ہے یعنی کہ یا کمزور ہوتا ہے دودھ یا پھر کام آ رہا ہوتا ہے یعنی کہ اور حال آپ کو جو گروت ہے وہ کمپرومائزنگ ملتی ہے تو اس کیس میں پھر اس مادہ کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پانچ چھے سے زیادہ نہ چھوڑیں اگر تک اچھی مادہ ہو تو دس تک ہم چھوڑ دیتے ہیں باقی جو اضافی اگر فرض کریں پندرہ بچے ہیں تو پانچ بچے اٹھا کے جس نے کم بچے دی ہوں لیکن اس اس کا لحاظ رکھتے ہیں جسرا پیلومینو یلویش کلر میں اس کے سارے بچے یلویش ہی آئیں گے تو ہم نیزل انوائیڈ کے بچے اس کے ساتھ رکھ کے اس کے کارٹ پر لکھ لیتے ہیں تو ان کو بعد میں الگ کرنا بڑا سان ہوتا ہے کلر وائز ایزی لی سارا کچھ ہو جاتا ہے جو بھائی پوائنٹ میرا پوائنٹا شاید آپ پرا سمجھے کہ جتنی مادائیں ساروں کی نیچے درست بچے ہیں جی بچے اضافی ہو گئی پانچ بچے اضافی ہیں تو وہ ہم مطلب کے کہہ لیں کہ کسی ایسی مادہ کی نیچر آگ دیتے ہیں جو جس کے بچے دودھ پی لیا پانچ اٹھایا پانچ اس کی نیچر آگ دی اگلے دن جو باہر نکالے ہیں وہ وہ کسی اور مادہ کی نیچر آگ دی یا پھر اسی کی نیچر آگ دی وہ اس سے دودھ پی لیں کس طرح ہو سا ہے یہ آنکھیں کھلنے سے پہلے یہ شفلنگ ہو سکتی ہے آنکھیں کھل جائیں پھر نہیں ہو گئی ماں جو بچہ ہے یعنی کہ دس بارہ دن تک کر سکتے ہیں دس بارہ دنوں تک ہی پوسبل ہے اگر اس سے عمر زیادہ ہوتی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو بی بی جو ہے وہ ایک وقت ایک ماں جو ہے وہ ایک سیپ کرتا ہے بہت کام کیسز میں ہوتا ہے کہ وہ بچے آدھی ہو جاتے ہیں کہ شام کو الگ کلر کی مادہ مل رہی ہے دوبیر کو الگ مل رہی ہے تو اس طرح کی پریکٹسز ہم کر چکے ہیں مازی میں تو بہت کام بچے سے ہوتے ہیں جو کہ ہر ایک مادہ کو دودھ پیتے ہیں ادر وائز وہ ایک ہی مادہ کو دودھ پیتے ہیں دوسرے سے پھر وہ نہیں پیتے ہیں تو آنکھیں نہ کھلی ہوں تو پھر تو یہ شفلنگ بڑا ایزی ہے کسی بھی بچے کسی کے نیچے رکھ دیں وہ آرام سے دودھ بھی پلائے گی رکھ بھی لے گی سب کچھ کرے گی وہ تو اگر اس کے کام محبتے رکھیں گے اس کے پہلے پورے ہیں کہ اضافی بھائی پڑے ہوگے ہیں انہیں کیسے بچانے یہ ایک طریقہ بڑھیں موسیقی